بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام Today with Mia حبیب میں خوش شامدید آج کے اہم ترین ایشوز شنگائی تاون تنظیم کانفرنس کا تئیسما اجلاس جو ہے وہ کل اسلامباد میں شروع ہو رہا ہے انتظامات مکمل کر لیے ہیں سیکورٹی فول پروف ہے اسلامباد کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ راولپنڈی میں بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں اجلاس میں روس چین تاجکستان کرگستان کازکستان بیلا روس کے وزارعظم جبکہ ایران کے نائب صدر اور انڈیا کے وزیر خارجہ شرکت کر رہے ہیں منگولیا کے وزیر عظم بطور ممبر اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ مہمان خصوصی ہوں گے اس کے علاوہ ابھی تک ایک تھرٹ موجود ہے کہ شاید تحریک انصاف جو ہے وہ کل کوئی بہت بڑا اختجاج کرنے بھی جا رہی ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اس کے علاوہ اسرائیل نے بہت بڑے حملے کا پروگرام بنایا ہے ایران پر اور امریکہ نے بھی اس کی مدد کے لیے کافی اقدامات کی ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں میاں سیف و رحمان صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ان کے ہمراں فاروق بنگیش صاحب ہیں وہ بھی سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں جی میاں سیف صاحب یہ ایس سی او اجلاس جو ہے یہ کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے اور اس وقت جو انتظامات کیے گئے ہیں آپ تو چونکہ بیوروکریسی کا بھی حصہ رہے ہیں اور اہم معاملات پر خصوصی نظر رکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اجلاس کتنا اہم ہے پاکستان میں انتظامات کی پہلے بات کر لیں انتظامات تو دیکھیں دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا ایونٹ ہوگا تو انتظامات تو ہوتے ہیں مجھے یاد پڑھتے ہیں میں قوامت ویدر سکیورٹی کانسل کے اجلاس کے لیے دو تین مرتبہ امریکہ گیا جی تو ایک مرتبہ میں وہاں گیا تو ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا اجلاس کے آغاز میں جی تو اتنی سکیورٹی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا تقریبا پانچ چھ اجنسی امریکہ کی انٹی ٹیررسٹ پر کیا گیا نام ایف بی آئی بے شمار ناموں کی وہاں موجود تھی تو ایک جگہ چونکہ میں اتنا زیادہ میں آویر نہیں تھا راستوں کا تو میرے ساتھ ایک کوئی عزیز تھے میرے تو وہ جا کے ایک جگہ ہم گئے تو وہ شورٹ کٹ تھا تو انہوں نے کہا جی تو آپ تو جا ہی نہیں سکتے میں نے کہا جناب دیکھیں میں انڈیلیگیٹ ہوں اور بڑا ضروری ہے تو بہرحال انہوں نے پھر تھوڑا سا ایک گنجائش نکالی کہ جی اعتماد کرتے ہوئے تو یہ ہے کہ انتظامات تو ہوتے ہیں چلیں انتظامات کے حوالے سے یہاں جب ہم انتظامت یہ بات کرتے ہیں تو وہ جو ای ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کی بات ہے اچھا اہمیت کیا بات آ جاتے ہیں دیکھیں اس خطے میں جیسے ایک آسیان کے نام کی تنظیم وہ تو علاقائی تنظیم بہت آگے جا چکی ہے اور بڑی ایکسپینڈ ہوئی ہے باران ہم کوئی اس کا پیرلل یہ متوازی تنظیم تو نہیں لیکن دنیا میں مغرب کا بھڑتا ہوا جو اثر اور سوخ ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایشیا کے اوپر خاص طور میں اور دباؤ اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم بن سکتا ہے بشرت ہے کہ یہ جس طرح کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان میں اپنی توصیب ہی ہو رہی ہے ان کے اہداف میں اس حوالے سے اس کی اہمیت بن جائے گی اور لا محالہ پاکستان ہو یعنی ایونٹ کے ہوسٹ کرنے کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی اس خطے کا ایک بڑا ملک ہے لیں تیسرا چوتھا بڑا ملک ہے اس حوالے سے بھی اہمیت تو ہے یعنی وہ جو دباؤ مغرب کا ایشیا پہ ہے اس میں چونکہ نیوٹرلائزنگ چین کا ہے اور روس کا بھی ہے اب روس جو ہے وہ ماضی کے بہت سارے وہ جو معاملات تھے اس کے سوویر یونین کے تقسیم کے بعد اس میں اب کافی آتا ہے وہ پھر ایک تنو مند یعنی طاقتور پاور بن کے اوبر رہا ہے دنیا اب وہ نہیں رہی کہ ایک ہی کتب یعنی یونی پولر نہیں رہی اس میں اب دنیا میں اب چین کا بھی بہت زیادہ سرسوخ ہے روس کا بھی ہے اور یہ خطے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تنظیم کا ہونا اور اس کے احداث کے میں تحصیل دینا ایک بہت ہی امدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائریکشن ہے اس میں کل کو کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جیسے بھارت کے ساتھ ہمارا اکثر کانفلکٹ رہتا ہے تو اس کے سرسوخ کے نتیجے میں وہ کانفلکٹ ماند بڑھ سکتا ہے یہ نہیں میں دیدہ ختم ہو جائے گا تو اس میں پاکستان بھی اگر اچھا پلے کرے تو سائیڈ لائنز پہ جس طرح کے ملاقاتیں آپ کی ڈیو ہیں بہت سے وزراء آدم یا نحنماں ہیں جو باہر سے آئے ہوئے اس کی اپنی اہمیتہ ہاں البتہ اگلے امفید میں جب ہم بات کریں گے تو چین کے صدر کا بھی جو ساتھ ہی دورہ اس کے ساتھ ہی ایک وقت ہے کہ وہ چار دن ان کا قیام ہے یہ تو سی او تو دو دن کی ہے باقی آگئے پی ٹی آئی کپ اور ٹیسٹ ویڈا پھر اگلے سوالوں میں ہم ساتھ میاں صاحب لیکن ایک اہم بات کہ چار ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت کٹھی ہو رہی ہیں جن میں چین روس انڈیا پاکستان تو دیکھیں کہ دنیا کی ایک بڑی پاورز جو ہے وہ ایک جگہ پر ہے اور دوسرا یہ کہ لاکھائی تاون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کی آدھی عبادی ایشیا میں ہے اور دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس خطے کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں پاکستان میں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آگے چل کے کوئی بلوگ کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے دیکھیں اس کو بلوگ بھی کہہ سکتے ہیں بلوگ کا تو ایک تصور ہوتا تھا جیسے ابھی آپ اگر اس کا موازنہ نیٹو سے کریں تو نیٹو تو ایک ملیٹری الائنس بھی ہے لیکن یہاں یہ ایک فوجی اتحاد تو ہے نہیں یہ ہے کہ یہ ایک بلوگ کسی شکل کا ایک باہمی تعاون کا ایک پلیٹ فورم ہے تو یعنی اگر بلوگ کے مقاصد کچھ اور بھی ہوتے ہیں جس میں کئی معاہدے ہوتے ہیں جس میں کئی ممالک دوسرے ممالک کو ڈیفینڈ کرنے کا بھی معاہدہ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ پہ حملہ ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے وہ شاید کا بھی منزل آئی نہیں لیکن ایک باہمی سکیورٹی کا ایک ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے جس میں جیسے چین میں بھی کہا ہے اور دی کر اس خطے کے جو ممالک ہیں پسی ایشیا ہی ریاستیں کہ جی سکیورٹی کا سپل اوبر افیکٹ سارے ممالک کو آ رہا ہے جتنے بھی دوسر حدی ہمارے حدیں ہمارے جنس کے ساتھ ملتی ہیں تو اس لیے اس میں چونکہ سکیورٹی میکنزم ایک بنے کا common وہ بھی ایک اس وقت ایشو ہے تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وہ ایک نیم فوجی یا نیم دفاعی بھی اس کو آپ arrangement platform کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے بھی پاکستان کو ایک جیسے ابھی چین کا ہمارے دو یہاں پہ جو ہمارے چینی بھائی ہیں ان کے دو افراد یہاں پہ ان کی حلاق تو وہاں پہ چائنہ سے ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ایک تو آپ اپنے طور سکیورٹی کا ایشو کریں بڑھائیں اس کو بہتر کریں حضیر آدم شہباز شریف میں بھی اشورنس دے جی میں خود بہنچ کر رہا ہوں لیکن چین نے ایک اور کام بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس میں ان کی دیکھیں جو ایم ایس ایس منسٹری آف سٹیٹ سکیورٹی وہ ایک ہماری تقریباً جو پرائم ایجنسی ہے آئی ایس آئی یا دنیا کی جو بڑی ایجنسی ہیں ان سے اس کو کمپیر کر سکتے ہیں بلکہ مغرب کی کچھ ایجنسی ہیں ان کا انٹیلیجنس کا سیٹ اپ جو ہے منسٹری کا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سکیورٹی میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی خبرہ میں ویسے میں نے چین کے ایک بہت بڑے فنکشنری تھے عددار مجھے چند روز قبل ملے تو میں نے کہا جی یہ آپ کے اس طرح حلاقتیں جو ہو رہی ہیں اور ماضی میں بھی آپ کے بشام میں کچھ حلاقتیں ہوئیں تو اس میں کوئی بی ایل اے نے کہہ دیا کلیم کر دیا یا کسی نے زیادہ تک تو ان کو پناہ ملتی ہے جا کے افغانستان میں یا پھر ان کو رہو بھی فنڈنگ کرتی ہے اور تربیت دیتی ہے تو آپ افغانستان سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں ارمو ڈالرز کی تو ایک تو ان کے پاس اس کا فوری جواب نہیں تھا ایک دوسرا ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان افغانستان اور چین تینوں کے لیے بہت مفید ہے اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں ایک تو وہ وجہ ہے دوسرا ہم نے ٹیک اپ کی ہے انہوں نے کہا بیجنگ کی حکومت نے کابل کی حکومت سے یہ مسئلہ ٹیک اپ کیا ہے لیکن کابل کی حکومت نے کہا کہ یہ شواہد کافی نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ لوگ یہاں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹھیک تو یہ ساری صورتحال ہے انشاءاللہ اس میں امید کی جا سکتی ہے دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک تو چونکہ پاکستان کے اس وقت دو تین بڑے اہم مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ تینشن رہتی ہے ہماری دوسرا مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے تیسرا مسئلہ پاکستان کی اقتصادیات میں اچھا ایک تو اور یہ بہت اہم موقع ہے کہ بہت بڑی بڑی طاقتیں پاکستان میں موجود ہیں اور ان سے اس حوالے سے کوئی معاملات اٹھائے جا سکتے ہیں ایک اور دوسرا کیا ایران بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے تو وہ اس پلیٹ فارم سے کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی سخت مطالبہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں ایران کا ایک اصولی موقع تو ہے اس خطے میں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم بلوگ جو ہے اگر بلوگ بنا تو نہیں لیکن دنیا اسلام میں کچھ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے جو جا رہانہ روئیہ ہے وہ سپل اوور کر کے وہ ایران یا خطے میں اور ممالک کو کر سکتا ہے تو اسرائیل ایران جو ہے اس سے ہم یہ ممکن ہے کہ اس پلیٹ فارم کو وہ استعمال کرے ابھی تک یہ اس کا کوئی ایجنڈا ان کا سامنے نہیں آیا لیکن چونکہ ایران کے ایشوز تو ہیں اس پہ بات تو ہو سکتی ہے ممکن ہے کنسنسس پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے اور یہاں پہ ان کو پذیرائی بھی حاصل ہوگی تو رہ گئے جو آپ معاشی مسائل کرتے ہیں دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے جب محترمہ بینوزیر بھٹو تھی اقتدار میں تو ایک فائل چلی ان کے پاس نیچے سے اوپر تاگائی کہ جی امریکہ کے کسی ایک جگہ پہ کانسل جنرل کی تحیناتی تھی پاکستانی انہوں نے کہا جی وائی کانسل جنرل وائی نوٹ این اکنومک کانسلر یعنی کہ انہوں نے تب بھی یہ بات زور دیا کہ آپ صرف جا کے وہاں جا کے سفارتکاری کر کے وہ جو پکنک ٹائپ ہوتی ہے اس کی بجائے آپ وہاں پہ ایک معاشی ٹریڈ کمیشنر لگائیں اکنومک کانسلر لگائیں جو پاکستان کے اور ان ممالک جہاں ہوتا ہی نہ دو ان کے تجارتی روابط بڑھائے تجارت کا حجم بڑھائے تو میرے حال اب تو دوری ایسا آ گیا کہ مجودہ گورنمنٹ تو یہ دعوے کر رہی ہے اب یہاں ان کی سفارتکاری ان کا فارن آفیس ان کی کمیرس منسٹری کس حد تک ان کی ہومورک تیار ہے کس ان اپورچنیٹیز کو کیش کرائیں یہ ربطہ ضرور ہے کہ آپٹکس کی دنیا میں چونکہ آج کا دنیا میں آپٹکس بھی ہے دکھانا نہ دکھونا شوشا کہ ابھی سعودی عرب کا بھی گفت آیا ابھی چین سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیس ٹو کا بھی جو ہے وہ آغاز پوری طرح ہونے والا ہے تو جیسے ہمیں چینی زمان نے بھی بتایا اور ورچول اجرا افتتاہ افتتاہ کے ہو رہا ہے وہ بھی کریں گے لی چینگ جو افزیرات ہمیں چین کے تو آپٹس کے حد تک تو ہمیں کچھ دکھائی دے رہا ہے لیکن کنکریٹ ہومورک کتنا تیار ہے یہ اس پہ منصر ہے کہ ہم اس کو کامیاب کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے کچھ حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں میرے صاحب ایک اہم ایشو جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن اور کیا اس اجلاعات میں کوئی برف پگل سکتی ہے کوئی چونکہ علاقہ ہی ساری طاقتیں ادھر کٹھی ہو رہی ہیں تو انڈیا سے کوئی معاملات کی بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے ہاں دیکھیں ابھی تو یہ جو آج وضاحت بھی آئی ہے وزارت خارجہ کی طرف سے کہ ابھی کوئی بہمی ملاقات نہیں چاہی دونوں ممالک کے بڑھوں کے درمیان لیکن یہ ہے کہ یہ آج میں بھی ایک پروگرام کنڈکٹ کر رہا تو اس میں میں نے سوال کیا ایک سابق سیکرٹری خارجہ کو تو انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً یہ اگر پلیٹ فارم موثر ہو جاتا ہے جس کے امکانت ہیں اب چونکہ یہ 23-24 سال تقریباً اس کے گزر گئے ہیں اور آگے وہ اب احداث مقرر کر کے ایجنڈا میں وہ کافی فارس ٹریک پہ چلنے ہیں تو اگر علاقہ ہی تامن دیکھیں نا تامن لفظی کیا ہوتا ہے تو تامن میں کنفلکٹ کم ہو جاتے ہیں اماند پڑ جاتے ہیں اگر تامن بڑھتا ہے تو بھارت کیلئے بھی کچھ چوئیس نہیں رہا گا بھارت ٹھیک ہے اس وقت امریکہ کی دوستی میں کہاں جا گئے اس نے جوہری توانائی کا بھی معایدہ کر لیا روس سے بھی فاصلے کر لیے لیکن خطے میں بھارت اگر مکمل تنہائی کا شکار ہوگا تو بھلے وہ کتنی بڑی معاشی طاقت بن جائیں یا وہ اس کو زوم ہو اپنے فوجی طاقت کا جو الحمدللہ پاکستان کو تو اس کا کوئی پار نہیں ہے جیسے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالی نے اس طرح کا ہمارے پاس آٹمی بھی ہے ڈیٹرنس ہے اور سارا ہے لیکن یہ ہے کہ بھارت کے پاس بھی آگے چوائسز لیمیٹڈ ہیں کہ بھارت سفارت کاری میں تنہائی آپ مزید کتنی کرے گا کیونکہ پہلے بھی ان کے جو ہمسایہ ممالکیں پر سمجھ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ چوہ دنیوں والا اور کمیوں والا سلوک ہے کیونکہ ہمیں وہ سیٹلیٹس کے طور پر ڈیل کر دے ہیں اور خانٹ بھارت کا اور خاص طور پر نرندر موڈی کی گورنمنٹ ویسے تو ان کی ماضی کی گورنمنٹ بھی کوئی ہندتوا سے کوئی بہت دور تو نہیں تھی لیکن سپرمیسسٹ ٹنڈینسی جو ہے کہ ہم سب سے عظیم ہیں بڑے ہیں وہ اب دنیا میں یہ نہیں چل رہا اس میں چین کا جو سوچ ہے وہ اس وقت ڈومینٹ کر رہی ہے ون ون کہ جی تمام سب لوگ برابر ہیں اور قوام مدیدہ کے قوانین میں بھی یہ لکھا ہے کہ تمام ممالک سوبرین ہے اور تمام ممالک کو ایکول رائٹس چامل ہیں لیکن مینہ صاحب آپ درست کہتے ہیں کہنے کو تو یہ بات بہت اچھی ہے عملہ نہیں ہوتا ہے اچھا ایک اور جو ایشو اس وقت نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی بھرپور مدد کر رہا ہے اور جن کی وہ چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے اور جس کا مکو ٹھپنا جاتا ہے اس کا ٹھاپ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف دیکھیں یہ بھی کوئی چھوٹی طاقتیں نہیں ہیں چین اور رہیہ تو کیا یہ کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں یہی تو بات ہے ایک جارے قوت ہے امریکہ کا پالیسی شروع سے ایک تو وار اکانومی ہے اس کی وار اکانومی پہ وار تھیٹر بھی پیدا کرتا ہے کانسلک تھیٹر پیدا کرتا ہے وہاں پہ اصلے کی سپلائی ہوتی ہے اربون ڈالر کی ترسیل ہوتی ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ چین کا ایک نون اگریشن کا پالیسی رہی ہے اس وقت وہ دنیا میں چین کی پالیسی یہ چھا گئی ہے دنیا میں یہ آہستہ آہستہ اس کو اوورشیڈو کر رہی ہے جو اس کی جارہانہ انداز ہے وہ جارہیت بھی کدنی دے رہے گی جارہیت بھی کوئی اتنا بڑا اچھا پروگرام نہیں ہے جو بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوگا بہت عرصہ چل جائے یہ جو دیکھے نا چین کے بارے میں لوگ کہتے تھے چین ترقی کرے گئی نہیں یہ تو کائم منسٹر ہیں یہ تو بڑی نیرو قسم کی اپروچ ہے انہوں نے اپنی خامیوں کو ایڈنٹیفائی کیا شنافت کیا اور ان کو اوورگام کیا تو میرا خال چین کی اب سوچ جو ہے نا کہ تمام عالم بنیئے نوے انسان جو ہم مل کے وہ آپس میں ون ون سیٹیویشن میں کریں ایک دوسرے کے ساتھ جاریت نہ کریں وہ تو پوری دنیا کو اپنا پارٹنر بنانا جاتا ہے وہ اس پارٹنرشپ جو ہے نا یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سینچری کے اندر ہی یہ پارٹنرشپ چھا جائے گی تمام جاریت میں میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت اچھی گفتگو کہ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑی دیر بعد پھر آپ کے فدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے شنگائی تنظیم کے حوالے سے اور اسلامباد میں جو انتظامات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میاں صاحب اور رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت فاروق بنگی صاحب سے ہم گفتو کریں گے جی بنگی صاحب اس کانفرنس میں ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان بہت ہی اہمیت کا عمل ہے اور خاص کر کہ سیکیورٹی اور دہشتگردی کے حوالے سے معاملات ان سے ڈسکس کیے جا سکتے تھے افغانستان کو کیوں نہیں بلائیا گیا بسم اللہ الرحمن یہ صاحب اثر بات ہے کہ وہ مبصر کی حصیت رکھتے ہیں اس کا سٹیٹس دو ہزار اکی سے جو ہے تو یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے یہ دیگر ممبران ان کا بھی فیصلہ ہے اس لئے اس کو نہیں بلائے گیا اور یہ تاثر جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کے آج کل تلقات کشیدہ ہیں اور اس وقت سے نہیں بلائے گیا ممبر سٹیٹس تو جو دول دوسرے لوگوں کو بلائے گیا ہے کہ ان سے کوئی خاص انسیت تھی اور افغانستان سے کوئی نرازگی چلے یہ مبصر کے حصیت سے ہے تو وہ سٹیٹس اس کا انکٹو ہے دو ہزار اکیس کی بات وہاں طالبان کی حکومت آجی ہے چلے آگے بڑھتے ہیں پاکستان اس کانفرنس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان تو کبھی فائدہ اٹھا سکتے جی دیکھیں ایک تو کئی چیزیں ایک ہے ڈیفنس اور سکورٹی کی امور جیسی کلچرال ایکونامک لیکن دیکھیں اس میں ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان کو تو وہ سکورٹی کے حوالے سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستان کے پاس انٹی ٹیرزم کا چھیر اگر اگلے سال آجاتا ہے جی تو اس میں ہم کراس بارڈر ٹیرزم اور کاؤنٹر ٹیرزم دونوں میں انوال ہے اس وقت تو وہ اس کو ہم توڑا بہت اس معاملے کو ریزول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فورم جو ہے آپ کے ایشو کو ریزول کرنے کیلئے نہیں ہے لیکن میڈیئیٹ کرنے کا اٹنشن ختم کرنے کا آپ کو موقع فر اپرچینوٹی دیتا ہے یہ فورم جو ہے ٹھیک تو سکورٹی امور کے حوالے سے جیسے سیف صاحب نے بھی فرمایا تو ہم کافی اس پہ قابو پا سکتے لیکن ہمارے لئے جو اپرچینوٹی ہے سٹیٹس ممالک سے وہ یہ ہے ان کے میمبر جو ہے ان کے ساتھ جو وہ یہ ہے کہ ہمارے لئے ایکونومک بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ غربت ہمارا سب سے بڑا سکورٹی غربت دو ہمارے بڑے مسئلے ہیں یہ حال ہو سکتے ہیں اس سے ہمارے ریلیشن سپ ڈیپلومیٹک بن جاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ٹریڈ ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کافی اپرچینوٹی انویسٹمنٹ کی اپرچینوٹی ہے آپ کے ایوانی تجارت آپ چیمبر آف کامرس انڈیسٹی ان کو آن بورڈ کریں بلکہ وہ ان کے کونسل جو ہے اس کا ایکونامی کونسل کا میمبر بھی ہے تو کافی چیزیں پاکستان میں شنگائی تعاون تنظیم اجلاس ہو رہا ہے تو اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے دنیا میں اس وقت حالات آپ کے سامنے خاص کر اسرائیل کے حوالے سے اور پھر انڈیا کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے کافی سارے معاملات ایکٹیو ہو رہے ہیں تو ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس ٹائمنگ میں پاکستان کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے اس اجلاس کی وجہ سے دنیا کی نظریں اس وقت اس اجلاس پر گاڑی ہوئی ہیں دنیا نے نظریں اور خاص کر کہ اسرائیل اور مشہر کے وسطہ میں ٹینشن پائی جاتی ہے اس حوالے سے ہر ایک طاقت کا اپنا ایک مطمئن نظر ہے اور اس کا کردار ہے تو ایسی ٹائمنگ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میرے صاحب جہاں تک پاکستان کے طرف سے ہم نے اس کو بلایا ہے ہمارا تو میرے خیال میں کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو کٹا کر کے کوئی ایسا فیصل لینا ہے جس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو ممالک اس قسم کی کسی بھی تنظیم کا کوئی اجلاس اس میں جو لوگ جاتے ہیں تو سائیڈ لائن جو ملاقاتی ہوتی اس میں اپنی ڈپلومیٹک کے لیے جو ایک اصول ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں تو چونکہ فلسطین کے حوالے سے چینہ کا اور رشیہ کا موقع واضح ہے اور وہ فیورنگ ہے ایران کے تو ایران اس معاملے میں کچھ سائیڈ لائن تو لوگ کر سکتا ہے خان صاحب امریکہ نے اسرائیل کو جدید مزائل سسٹم دی اور سنا ہے کہ اس نے کوئی اپنے فوجی بھی اسرائیل میں بھیجی ہیں تو کیا کوئی نئی جنگ کا پیش خیمہ ہے یہ تیاری ہیں ہو رہی ہیں یہ ترمینل ہائی آلٹیچیوڈ ایر ڈیفینس سسٹم یہ دیا ہے یہ جدید مزائل ہے مطبعہ انٹی مزائل سسٹم ہے یہ دیا ہوا ہے ان کو اور فوجی نہیں بھیجے فوجی یہ ہے کہ جو بیٹری بھیجی گئی ہے اس کے لئے عملہ چاہیے کم سے کم نائنٹی فائی نائنٹی فور کے قریب تو اس نے سو فوجی تو اپریٹ کرنی کے لئے چاہیے وہ جانا وہ گئے ہیں اس کا مقصد ہے اس کی ائر ڈیفینس سسٹم کو مضبوط بنانا کیونکہ پچھلے حملوں سے بہت نقصان ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا آپ کیسی بات کرتے ہیں میں نے پہلی بھی آپ کہ نقصان ہوا ہے لیکن وہ بتاتے نہیں ہے چلے اس پر ہم آپ سے بات میں پوچھتے ہیں کیا نقصان ہوا ہے آپ اپنے دادو شمار درست کریں تو اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا محمد مہدی صاحب نے سینئر تجزیہ نگار ہیں اور خاص کر فار نفیر پر بہت گہری نظر اسلام علیکم جی والیکم السلام جی مہدی صاحب خریے سے آپ ٹھیک ہیں سنا اسلام بات کی طرف رمان دمائے ہیں جی میں جا رہا ہوں جی ماشاء اللہ بہت زبردست آپ ایسے ایمن میس کرنے کاری نہیں سکتے ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہنچ نا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ میں ابھی فاروق بنگیش صاحب سے اس پر بات کر رہا تھا کہ اس کی ٹائمن بہت اہم ہے اور سیاست میں کہتے ہیں ٹائمن جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے اور اس وقت جو بینر قوامی سطح پر صورتحال ڈویلپ ہو رہی ہے اس میں شنگائی تاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہونا کتنا اہم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے بات یہ تو ایک تیش جلاس تھا اور اس کی کافی عرصے سے تیاری ہو رہی تھی اور انتفاق کی بات ہے کہ کیسے حالات بھی پیدا ہو گئے لیکن ایک بات کو ضرور آپ کے سامعین کو خیال رکھنا چاہیے کہ شنگائی تابون تنظیم کا جو جو اس کا منفیسٹو ہے یا اس کا جس پر وہ عمل کرتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ صرف جو معاملات ہیں وہ دفاعی معاملات نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر تجارتی معاملات ہیں اور کھٹے کے جو ان کے ساتھی ممالک ہیں ان کے کلائمٹ کے یا چین کے یا اول نائب صدر ایران کے ان کی وزیراعظم تلقات جو ہے وہ تیشدہ ہے اور اس کے علاوہ سینٹر لیشین کنٹریز کے بھی تو لا محالہ وہاں پر جو بات ہوگی اور جو میڈل ایس اور خطے کی صورتحال ہے اور خاص طور ایران کے اول نائب صدر کا یہاں پر ہونا تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ ان موضوعات پر بات نہ ہو اور اس لیے آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر اس کانفرنس کا ہونا جس کے اندر مسلمان ممالک کی بھی ایک تعداد موجود ہے سینٹرل ایشیا ایران پاکستان اور دوسری طرف میں موجود ہوں کل تو یہ کانفرنس جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایجنڈے سے بیانڈ کام کرے گی اور ایک بات اور میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ یہ سیٹ کرے جی اگلا برکس کا جو اجلاس ہونے جا رہا روس کے اندر جو ایک اور بہت امپورٹنٹ فورم ہے یہ اس کو بھی آئندہ کے لئے سیٹ کرے جی کہ آئندہ کے ممبروں کے اندر پاکستان بھی اس کا ممبر بننے جا رہا ہے اور جو بمبے سے ماسکو تک جو پولیڈور پوٹن میں بنانے کی بات کی ہے تو کیا پوٹن اور چائنہ چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان اس کا حصہ بنے تو کیا ایسا کچھ ہوگا تو یہ بڑی ہی اہم ہے بس میں ضرور اس درست کروں گا کہ پاکستان کو تیاری ہے اس پر ویسے تو جو ایڈیسٹیٹی بلی ہے وہاں پر سکوریٹی کے معاملات ہیں وہ تو فول پروف لیکن جو ایجنڈے کے اندر جس طرح اس سی او کی سیکریٹیٹ بیجنگ نے کام کیا ان پر شکایت رہی کہ پاکستان اور پاکستان کا فورن آفیس اس طرح کام نہیں کر سکا اور ہم کل سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو کور کرنے کے لیے وہ بھی کچھ مطمئن نہیں ہیں اور جس طرح کا وہاں پر ہے اور جس طرح ان کو جس طرح وہاں کی سیکریٹی کے معاملات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بریف کرنے کے معاملات تو ہمیں یہ بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنا اچھا ہم شوکیس کریں گے وہ پاکستان کے لیے ہر حوالے سے بہت برین جائے گا تو ابھی بھی وقت نہیں گزرا اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے کفروں سے بہا نکل کر اور ان چیزوں پہ دیکھئے آج کفرنس کرانا دنیا میں ہوتی ہے لیکن کفرنس کے بعد اس کا فروٹ حاصل کرنا اور خاص طور پر اس کو اپنے ملک کے لیے شوکیس کرنا اور ایسے ملک کے لیے اچھا اشارہ کیا آپ نے پاکستان اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے دیکھیں اس سے سب سے بڑا فائدہ تو پاکستان کیونکہ بیچ کا ایک ملک ہے جہاں اگر تجارت نے پڑھنا ہے اور وہ تجارت کیوں نہ سمندری رستے سے ہو کیوں نہ وہ کشکی کے رستے سے ہو تو پاکستان کے بغیر وہ تجارت نہیں بڑھائی جاتی اور اس بات کو آپ ذہن میں دیکھیں کہ یہ جو ہے آبادی کے حساب سے دنیا کا تیسرا حصہ اس کانفرنس میں شکت کرنے کے لئے آ رہا ہے تو یہ بہت بڑا اپورٹنیٹی ہے پاکستان کے لئے کہ پاکستان اپنی تیرٹری کو جو ہمیشہ سے سمجھی جاتی تھی اس کو اکٹومکل میں کیسے ڈھالے تھا اور کیسے اس سورتحال سے پاکستان جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا تو یہ اصل سوال ہے اور یہی پاکستان کی کامیاد ہے اور پاکستان کیونکہ ان ممالک میں جہاں کلائیمیٹ کی وجہ سے بہت نقصان ہو ہے پاکستان کو جبکہ پاکستان کا کلائیمیٹ خراب کرنے کے اندر ون پوائنٹ بھی حصہ نہیں ہے تو پاکستان کو اس میں بھی جو ہے وہ سائدہ ہونے کے چانسز ہے جو کلائیمیٹ کو ٹھیک کرنے کے معاملات ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ جین کی طرف سے اور باقی ممالک کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں مدد ملنے کے چانسز موجود ہیں اور وہ چیزیں آگے جائیں گے اور سائیڈ لائن کے اندر پاکستان کے پاس ایک لمبا ایجنٹ ہے چینی وزیر خاص طور پہ بات کرنے کا کیوں نہ وہ پاکستان کے کرزے کے معاملات ہیں اور یا پاکستان کے آئی پی ٹی کے معاملات ہے یا پاکستان جو جی تھرٹی فائید جنہ حاصل کرنے کی بات کرتا ہے یا پاکستان جو سب میرینگ بنانے کی جو چین کے ساتھ میری تک بات کرتا ہے تو یہ سارا جو ہے یہ سارا کانفرنس اور کانفرنس کی سائی لائن سے جڑا ہو ہے اچھا یہ بتائیے گا چونکہ علاقے کا ملک انڈیا بھی شرکت کر رہے اور بڑی دیر کے بعد انڈین وزیر خارجہ انہوں نے پاکستان کا دورہ کی ہے اور اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں کیا چونکہ ایک چھت کے نیچے موجود ہوں گے وہ اس کانفرنس میں تو محول تلخ ہوگا یا برہ پگلنے کے کیا امید ہے دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کوئی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پر تشریف نہیں لارے اور اسی لیے انہوں نے کوئی باقاعدہ ریکویسٹ نہیں کی ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ سے یا کسی سے باقاعدہ ملنا چاہتے ہیں اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں ہیں لیکن بہرحال ان کا اپنا آنا اس بات وہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی غیر آدری جو ہوگی وہ اس پورم پر مناسب نہیں ہوگی اور وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اتفاق سے یہ سب سے پہلے میں نے اس کو لکھا بھی تھا کہ وہ پاکستان آرہے ہیں جو اکثر لوگ کہہ رہے تھے یہ بھی ایک سجیشن دوں گا آپ کی بسادر سے کہ جس طرح پچھلی دفعہ بلاول بھٹو صاحب جب گئے ہندوستان اور وہاں جو کو چھون کے ساتھ دیا گیا تو وہ پاکستان کو اس کو دورانے کی ضرور نہیں ہے بلکہ پاکستان کو مہمان کے طور پر ان کو لینا چاہیے اور وہ جو چاہتے ہیں اسی انداز کے اندر اس کو چلنا چاہیے اگر وہ دو معاملات کو نہیں بڑھانا چاہتے اور وہ نہیں ملنا چاہتے تو اس میں کوئی حرق نہیں ہے لیکن بہرحال ان کا آنا اور کانفرنس میں شکر کرنا یہ اچھی اچھی خبر ہے اچھا چونکہ میری وہ چاہتا ہے تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ابھی جو ہے چونکہ پچھلے نو دس سال میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کسی بھی فورم پر اس طرح سے نہ تو پاکستان کا دورہ کی اور نہ ہی انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی ہمدردی ظاہر کی لیکن تلقات بنانے میں کوئی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ابھی جو ہے ایک سیکنڈ میرا سوال ابھی پاکستان میں جو ہے وہ انڈین ٹیم کے آنے کا بھی امکان ہے اور اس کانفرنس میں شرکت تو یہ اسے لگتا نہیں ہے کہ کچھ انڈیا کو اس وقت تلقات میں بہتری لانے کی ہوئے ہیں دیش ہے اور اس کی جو بزار میں چیزیں ہیں اس کی جو قیمت ہے وہ پڑھتی جا رہی ہے کیونکہ انڈیا کا مزدور ہے وہ اپنے وہی بیجز مانگ رہا ہے جو یورپین مزدور مانگ تا ہے اور دوسرے نمبر پر انڈیا جس رستے سے وہ چیز پچھاتا ہے اس بڑھ جاتی ہے تو انڈیا کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا یا صلاح کرنا وہ انڈیا کے بڑے محبات کے اندر ہے لیکن اصل میں پاکستان کا یہ ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان کی ستکت انڈیا کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے اور خاص طور پر 2019 کے اندر جو کشمیر کے اندر اس کو جب تک پاکستان نے ایک اصولی مفتف اپنایا ہے اس وقت انڈیا کا اسلام آباد میں نہیں ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ انڈیا کا اتنا بڑا ڈیگنیٹی آرہا ہو لیکن اڈیان آئی کمیشنر جسے ارخیام نے سبیت کہا جاتا ہے وہ موجود نہیں ہے اسلام آباد میں کیونکہ پاکستان نے 2019 سے اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہت نچلی سطح پر انڈیا کے ساتھ کیے تھے اور انڈیا کے سفیق کو ناپسندیدہ شخصیت کہہ کر واپس گیش دیا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور ذرائیں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سپرانے کرام ہیں ان کی انڈیا کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں پر برب کو بھگلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ کشمیر کی جو نئی آنے والی اسیمبلی ہے وہ اترا پاس کرے اور دین سو ستر کو واپس کر دیں کہے اس سے پہلے پہلے جو ہے اس پر کوئی ایسی چیز پیدا کر لی جائے کہ جو ہے وہ کم سے کم انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی ایک موقع ہو کہ پاکستان بھی یہ کہہ سکے کہ ٹھیک ہے سامنے آئے کیونکہ ایران جو ہے وہ براہ راست جنگ میں کود چکا ہے مشرق بستہ پوری اس کی لپیٹ میں آگئی ہے اور آگے چل کر جو ہے وہ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ امریکہ نے جو ہے کوئی جدید ترین ڈیفنس سسٹم جو ہے اسرائیل کو دیا ہے تو کیا اس پلیٹ فارم پر یہ بھی اس پر بھی کوئی بحث ہو سکتی ہے میرے خیال ہے کہ ایرانی نائب صدر جس وقت بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو ضرور چھیڑیں گے لیکن میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ اس کا ایجنڈا ابھی تک سامنے آیا ہے اس کے اندر کوئی تقریر میں بات کرنا چاہے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ مہمان ہے تو رکھا تو نہیں جا سکے گا یقین شاید آخری آخری علامیہ جاری ہو وہ شاید اس کے اندر مشکل ہے کہ اس موضوع کو ڈسکس دیا جائے بہت شکریہ مہدی صاحب گفتگو کرنے کا جی فاروق بنگیش صاحب آپ بات کر رہے تھے اسرائیل کے حوالے سے کہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو جب پبلکلی جو بات سامنے آرہی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹی میزائل سسٹم جو دیا گیا یہ ہے دو ہفتے سے معاملہ جاری تھا امریکہ اس کو روک رہا تھا کہ آپ نے حملہ نہیں کرنا ہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی جنگ ہو ان کے انتخابات ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے خطے کو اگر لپیٹ میں لے لے تو کئی نقصان ہوں گے اور اسرائیل کا اسرار تا کہ نہیں جی میں نے تو جوابی کروائی کرنی ہے اب پہلا جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کو کم کرنی کیلئے یہ انٹی جو سسٹم دیا گیا ہے اگر حملہ ہو یہ فیس سیونگ کیلئی کوئی حملہ ہمارا میڈیا اس کو کہتا ہے مشتری کا حملہ میں نہیں سمجھتا کہ مشتری کا حملہ وہ یہ ہے کہ اگر کو یہ مضبوط ہے اور یہ ابھی نہیں آئی میں آپ کو بتا 2019 میں یہ تریننگ کیلئے تربیت کیلئے یہ سسٹم وہاں پہ پہلے بھی تنصیب اس کی ہوئی تھی بتائیں خان صاحب وہ کتنا نقصان کتنا ہوا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں نہیں لوگ پہلے تو یہ ہے کہ مشتری کا حملہ تو کوئی گجائش نہیں اگر فیسی میں کوئی حملہ کرتا ہے تو نقصان کم کرنی کیلئے سسٹم کو لائے گیا کیونکہ ایران بھی چاہتا ہے کہ جنگ ادھر رہے جہاں ہو رہی ہے اور اسرائیل امریکہ کی اجازت کے بغیر تاؤن کے بغیر اس کو ہٹ نہیں کر سکتا ہے اب جہاں تک نقصان کا تعلق ہے ہیمین کیجولٹی پہ تو فبند ہے ابھی تک کچھ نہیں آئے لیکن یہ ہے کہ 40 سے 53 ملین ڈالر نقصان ہوا ہے پرابرٹی کا جو ڈیمیجز ہے یہ اسرائیل کا ابھی تک ہوا ہے دو ہفتے میں جو کلیم جمع ہوئے جو کلیم جمع ہوئے ہیں وہ 2800 کے قریب کلیم ہے انہوں نے بتایا کہ جی اتنا نقصان ہوا ہے جو کلیم ہوئے یہ تقریبا 40 to 53 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے میں یہ میں کوئی سیٹیلیٹ نہیں لگا ہے کہ میں بتا رہوں آپ کو جی جرسلم پوست ہلار کے قریب گھر تبا ہوئے تو یہ تو نقصان تو اس کا ہوا ہے لیکن ہومن جو ہے کہ اس پہ پبندی سامنے نہیں آرہے ہے وہ اپنی مرضی کی بات سامنے لاتے ہیں میڈیا پر بھی ان کا قبضہ ہے اور عالمی سطح پر ان کا حالے سے کردارہ حجر خان صاحب آخر میں جو اور تحریک انصاف بھی اپنی جگہ پر ڈٹی ہوئی ہے حکومت کہہ رہی ہے سیبوٹاج کرنے کیا جا رہا اور سارے وزیر مشہیر اس پر لگے ہوئے ہیں کہ اس وقت ان کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ ملک دشمنی اور فلاں ہے اور دوسری طرف بہت ممولی ممولی سے مطالبے ہیں تحریک انصاف کہ بانی پی ٹی ای تک رسائی دی جائے ہمیں ملاقات کروائی جائے اور ان کو ڈاکٹر کی سہولت دی جائے تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ تو ہے بیس صاحب آپ کو پتائیں ہم نے یہاں بات کی تھی کہ وہ احسانی کرے گی کیونکہ ایک نیگیٹیو ایمپریشن ملاقات کا معاملہ ہے تو اب دیکھ اتنی ملاقات ہو رہی ہے اگر آپ بانی پی ٹی ای سے ملاقات کی اجازت دی اب پہلے بھی تو ہوتی رہی ہے اور اس ملاقات ایجنڈی سے کوئی تعلق بھی نہیں تو اگر آپ ملاقات کی اجازت دے دے تو ان کا یہ بہانہ ختم کر کے تو بلکل ختم ہو جائے گا دیکھیں پور سکون محول میں دنیا میں ہمیں تماشا نہیں لگانا چاہیے تو اگر احتجاج ہوتا ہے تو واقعی تماشا تو لگے گا میرا ایک موقف تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اب حکومت کی طرف سے بھی جائے گا خدا نف جاتے کچھ سے تھوڑا آگے جا کر کے ریزول کر مسئل کو آپ کہتا ہے اپوزیشن تو ہمیشہ عزید کرتی ہے اپوزیشن تو موقع محل تلاش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم دباؤ کر سکیں ہماری اہمیت بڑے ہے ساتھ سٹیرنگ بھی حکومت کے آدمی ان کو معاملات کو جماعت اسلامی بھی متحرک ہے اور ان کا اچھا کردار ہے وہ دونوں فریقین کو سمجھا رہے ہیں ادھر بھی باچی چل رہی ہے لیکن میں تو کہتا ہوں حکومت ایک ملکات کی اجازت دے دے بس کہانی ختم جائے گی بجائے اس کے کہ وہ زد پیڑے رہے کیونکہ انہوں ایک شرط رکھی وہ تو شرط واپس نہیں میرا خیال ہے کہ اس پہ تکو زیادہ یہی کی جا سکتی ہے اور ہم جو محسوس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ صبح جب یہ کانفرنس شروع ہوگی تو اس وقت تک کچھ معاملات متح ہو جائیں گے اور اختجاج کی نوبت نہیں آئے گی تکو تو اسی قسم کی ہے ناظرین آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے اس وقت پاکستان کے پاس ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے دنیا میں پاکستان کی اہمیت اور کردار جو ہے وہ اس کانفرنس کے حوالے سے بہت اہم ہے آپ نے ہمارے تجزیہ نگاروں کی آراز سنی اور یقینی طور پر آپ نے سے کوئی بہتر نتیجہ خز کیا ہو گا پروگرام دیکھ بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ